السلام علیکم اے مسلمان انفو آن لائن کی ایک اوریڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو آر ایڈی پتہ چلی ہی چکا ہوگا میں نے بھی اپنی یوٹیوب چینل کی اوپر اور مختلف دوسری جگہ کی اوپر بھی یہ خبر آ چکی ہے کہ گیارہ اپریل دو ہزار بائی سے پاسپورٹ کی اوپر جو ویزا اسٹیمپ کرنے کا یو اے کا ایک نظام تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کا اب یہ سوال سامنے آ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کا ویزا آر ایڈی پاسپورٹ کی اوپر اسٹیمپ ہے یعنی ویزا اسٹیکر چسپا ہے اور وہ اپنی کنٹری میں جانے کے خوش مند ہیں یا وہ لوگ جو کہ آر ایڈی اپنی کنٹری میں چھٹی میں گئے ہوئے ہیں تو کیا واپس آنے کے ٹائم یا ان لوگوں کو جن کا آر ایڈی ویزا لگا ہوا ہے چھٹی میں جانے کے ٹائم یو اے کے اندار یا اپنی کنٹری کے اندار ائرپورٹ میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کو دوستو میں شورٹ سے طریقہ سے بتاتا ہوں کہ وہ لوگ جن کا ویزا آر ایڈی پاسپورٹ کے اوپر اسٹیمپ ہے یعنی کہ گیارہ اپریل دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے ان کا ویزا پاسپورٹ کے اوپر اسٹیمپ ہو چکا ہے وہ لوگ اپنی کنٹری میں جاتے ہیں یا اپنی کنٹری سے واپس آتے ہیں یا آر ایڈی اپنی کنٹری کے اندر موجود ہیں اور وہ گیارہ اپریل دو ہزار بائیس کے بعد واپس آتے ہیں یعنی کہ یہ جو پاسپورٹ کے اوپر ویزا اسٹیمپ ہونے کا ایک سسٹم ہے یہ چینج ہونے کے بعد وہ واپس آتے ہیں ان کے لیے ائرپورٹ کے اوپر یا کسی بھی جگہ کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ جن لوگوں کے ویزاز آر ایڈی پاسپورٹ کے اوپر اسٹیمپ ہو چکے ہیں وہ بھی یو ای کا جو ایک پرانا نظام تھا اس طریقہ کار سے اسٹیمپ کیے گئے ہیں اور ابھی جو نیا طریقہ کار آئے گا وہ ان لوگوں کے اوپر لاغو ہوگا جو کہ گیارہ اپریل دو ہزار بائیس کے بعد ویزا لگوائیں گے تو اگر آپ کا ویزا آر ایڈی پاسپورٹ کے اوپر اسٹیمپ ہے تب بھی آپ قانونی طریقہ سے یو ای میں انٹری کر سکتے ہیں تو وہ لوگ جو کہ اس حوالے سے جاننے کے خوشمند ہیں پریشان ہیں ان کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گیارہ اپریل دو ہزار بائیس کے بعد اگر آپ کا ویزا ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا جو ویزا ہوگا وہ آپ کا پاسپورٹ کے اوپر اسٹیمپ نہیں ہوگا بلکہ آپ ایمریت آئیڈی کارڈ ہی آپ کے ویزا کو پروف ہوگا تمام تر سسٹم کو چینج کر کے ایمریت آئیڈی کارڈ کے اوپر ٹرانسفر کر دیا جائے گا تو اس لیے صرف آپ جب ایئرپورٹ میں پہنچیں گے ویزا وہاں پر نہیں ہوگا صرف جس ایئرپورٹ کے اوپر اگر آپ نے اسٹیمپ کروانی ہے اسٹیمپ کروائیں گے اگر صرف آپ نے اپنا وہاں پر پاسپورٹ پنچ کرنا ہے تو پنچ کریں گے جو اوپشن آپ یوز کرنا چاہیں وہ اوپشن آپ کو یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کا ایمریت آئیڈی کارڈ یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کا پروف بن جائے گا ویزا کا تو اس دوران پھر آپ کو اس کی اور زیادہ کیہر کرنی پڑے گی پہلی بھی آپ اپنے ایمریت آئیڈی کارڈ کو بہت زیادہ سنبھال کر رکھتے تھے لیکن ابھی آپ اس کو مزید سنبھال کر رکھیں گے کیونکہ آپ کا سب کچھ ٹرانسفر ہو کر آپ کی ایمریت آئیڈی کارڈ میں آ جائے گا تو اس لیے آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ